ہم کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں؟ وہ رحمان و رحیم اس نے خزانہ کیا دیا ہے؟ بزرک کچھ نہیں یہ فرشی آزائی کی ہے یہ فرشی لے جاؤ جو لے جانا ہے خزانہ بٹ رہا ہے جنت بٹ رہی ہے اب ہم نہ آئے چائے کی دکان پر بیٹھ جائے بادشت کرنے میں لذت محسوس کرنے لگے بجائے اس کے کہ وہاں فرشی بیٹھتے ہیں والدین کی خدمت کرو خزانہ لگے گا سبحان اللہ بولو ایک پیورا لگے گا نا جانے کتنے کتنے کی ضرورت نہیں نایاب چیزیں اپنا نے دی ہے موسکرہ کے دیکھ لو تو ہم کو خدانہ بلتا ہے اور اسی سیکشن سے تاجو پاتھ رکھ لو تو خدانہ بلتا ہے ہر چیز پر دے رہے ہیں ہم کہاں لگے ہیں ہم جب کماتے ہیں تو پہلے ایسی لگا لو دو منزلہ ملنی کھڑی کر لو رہنے والے دو منزلہ پیل دیکھا ہوگا بہت سے پروں میں ہم اس میں لگے کپڑے کپڑے پہنیے منا نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ صبح ایک پہنے شام کو دوسرا میں اسی کا فیشن پریڈ میں ہی لگے ہیں کھا رہے ہیں تو کھائیے بھائی غزہ آپ کے لیے اللہ نے بھی انیمت لیکن ایسا نہ کھائیے ہم بھی غور سے دیکھئے اسی کسان کی طرح سے اٹھا گیتے ہیں زندگی ان لذچتوں میں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت دن بدن خزانہ لینے کا کم ہوتا جا رہا ہے ہماری زندگی اب تو بچی ہے میں ساٹھ پاسٹھ سال کا ہو گیا کچھ وقت بچے ہیں ہماری زندگی اب حافتہ میں غروب ہونے کا وقت آ رہا ہے اگر میں نے ابھی بھی اقل نہیں آئی کم سے کم اقل تو ایک انسان اگر ولادہ سے لے کے ہوش آنے کے بعد باری ہونے کے بعد یا آخر تک کچھ جمع کر لے ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں اجاب ملک المات اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ایک بار زندگی اور دے دے حدیثوں میں ہے ہر مرمے والا شخص کہے گا جب حقیقت دیکھے گا کاش مجھے ایک دن اور مل جاتا ہے ایک زندگی اور مل جاتی میں اس میں یہ کر لیتا یہ نیکیہ کر لیتا یہ کر لیتا وہ کر لیتا وہ کیوں سوچے گا کیونکہ اب حقیقت نظر آ رہی ہے اس کو دکھائی دے رہا ہے دنیا میں چلے تو گئے خزانہ کچھ نہیں خالی ہاتھ گئے